بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی پرہی بہتر چل رہی ہوگی یہ ویڈیو بالخصوص نورد بنگال انیورسٹی کے محتحت اسلامپور کالیج کے طالب علموں کے لیے ہے خاص طور سے وہ طالب علم جو کہ سیکنڈ سمیسٹر میں ہیں کیونکہ سیکنڈ سمیسٹر کے طالب علم ابھی بہت پریشان ہیں ان کا ایکزام چل رہا ہے آسائنمنٹ آ چکا ہے اور سی سی فور کا جو ٹاپک آسائنمنٹ کا وہ ہے حسرت مہانی کو بحیثیت غزل کو پیش کیجئے تو اسی ٹاپک کو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے حسرت مہانی کی غزل گوئی اس ویڈیو میں آپ پوری طرح سے حسرت مہانی کی جو حالات زندگی ہے جو حیات و خدمات ہیں جو بھی باتیں ہیں پوری طرح سے وہ آپ نہیں دیکھیں گے اس میں صرف آپ حسرت مہانی کی غزل گوئی کو دیکھیں گے جو میں سرسری انداز میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ کو پرسو ہی اسے سبمیٹ کرنا ہے اس لئے آپ کو لکھنا بھی پڑے گا بس اسی لئے جو ہے میں آپ کو سرسری طور پر صرف ان کی غزل گوئی کی خصوصیات جو ہے آپ کو انہیں غزل گو کی حسیت سے پیش کر کے دکھاؤں گا اور آپ اسے اپنے آسائنمنٹ کے طور پر اسے اتار لیں گے اور اسے آپ کو سبمیٹ کرنا ہے انشاءاللہ جب حسرت مہانی کی حالات زندگی پر ویڈیو بنایا جائے گا تو اس میں پوری طرح سے باتیں کھل کر کے کی جائیں گی کہ حسرت مہانی کی حالات زندگی کیا ہے آیا تو یہ خدمات کیا ہے اور ان کی جو شائری کے جو خصوصیات ہیں ان تمام باتوں پر اس ویڈیو میں بات کی جائے گی اس ویڈیو میں بس آپ سرسری طور پر دیکھیں گے کہ آپ حسرت مہانی کو کس طرح سے غزل کو پیش کر سکتے ہیں یہ آپ کی سی سی فور کے آسائنمنٹ ٹاپک کا انسر ہوگا سی سی ثری کا جو آسائنمنٹ ٹاپک ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں وہ میرہ من دہلوی کی داستان نگاری یا نصر نگاری ہے امید ہے کہ آپ سی سی ثری کو لکھ چکے ہوں گے اور اب یہ ویڈیو جو ہے وہ سی سی فور کے لیے ہے اگر آپ میں سے کسی کا جی ای یا ای سی سی پیپر ہے اردو تو آپ کمنٹ بوکس میں اظہار کریں آپ نے ٹاپک کا اظہار کریں انشاءاللہ اس پر ویڈیو فٹا فٹ بنا دیا جائے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آئیے دیکھتے ہیں حسرت مہانی کی غزل گوئی ایک اور اہم بات کہ آپ کس طرح سے اپنے آسائنمنٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ آپ کا پیپر ایم سی کیو ہے یا آسائنمنٹ موٹ پہ ہے تو اس کے لئے ویڈیو بنایا جا چکا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ آسائنمنٹ پیپر کس طرح سے تیار کریں گے تو آپ اس کے لئے اگزام کے حوالے سے تو ویڈیو نمبر دو ہے اس کو آپ دیکھیں آپ کو کافی زیادہ وہاں سے آسانی ہوگی آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تو آئیے آگاز کرتے ہیں آج کے نشست کا حسرت مہانی کا زمانہ انیس میں صدی کا ربعہ آخر اور بیس میں صدی کا نصف اول کا زمانہ ہے یہ زمانہ سیاسی معاشی اور عدبی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے یہی وہ دور ہے جب سرسید اور حالی کی اصلاحی تحریک زندگی کے ہر شعبے میں مضبط طور پر اثر انداز ہو رہی تھی لوگ عدب کی افادیت کے قائل ہو گئے تھے شائری کا مزاج یکسر بدل چکا تھا لوگوں کی توجہ غزل سے ہٹ کر نظم اور نظم جدید کی طرف زیادہ ہو گئی تھی شائری میں حیت اور موضوعات کے اعتبار سے نئے نئے تجربے ہو رہے تھے ایسے میں مکمل آزادی کے طلبگار قوم کے خدمت گزار اور عدب کے پرستار حسرت مہانی نے اردو شائری کے چمن میں قدم رکھا اور شائری کے اس شجر کی آبیاری کر کے اسے نئی زندگی بخشی اور خالص عشق یا شائری میں اپنی فکر کا ایوان تعمیر کیا سیاست کے ساتھ ساتھ شائری اور وہ بھی غزل کی روایت کو برقرار رکھنا ایک مشکل کام تھا لیکن حسرت نے اسے ممکن کر دکھایا انہوں نے غزل کی آبرو اس وقت رکھ لی جب یہ بہت بدنام اور ہر طرف سے نرغے میں تھی حسرت کے ہم اثر شوارہ میں جنہوں نے غزل کی طرف توجہ کی فانی بدائیونی ازگر گونڈوی جگر مرادوادی اور فراق گورک فوری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں یہ سب بھی شوارہ انفرادی رنگ طبیعت کے مالک ہیں لیکن ان میں حسرت کا رنگ سب سے نمائیہ ہے حسرت قریب اٹھاروں سے ایک آسی اس وقت پیدا ہوتے ہیں وہ اور اس وقت جو ہے الطاف حسین حالی غزل پر شدید تنز کر چکے تھے غزل کو ناقص سنف سخن اور بیوقت کی راگنے کہ چکے تھے اس وجہ سے جو ہے لوگوں کا جو توجہ ہے جو رجحان ہے وہ غزل سے ہٹ کر کے نظم اور نظم ہے جو نینے وہ انجمن پنجاب کو جیسے جدید نظم کی بنیاد پر چکی تھی تو اس طرف لوگ جو ہے راگب ہو گئے تھے اور حالی کے بعد مسلسل جو ہے غزل پر تنز جو ہے کیا جانے لگا اور غزل جو ہے جو ہے حسرت مہانی غزل کو ہی کرتے ہیں اور غزل کی روایت کو برقرار رکھتے ہیں اس کے ساتھ غزل میں تازگی بھی پیدا کرتے ہیں اور پھر غزل چونکہ غزل کا جو ناؤ ہے وہ ڈوبنے والا تھا پانی میں لیکن حسرت مہانی جو ہے وہ ناخدا بن کر اس غزل غزل کے ناؤ کو وہ کنارے تک لگاتا ہے اس کے ہم ازر شوارہ میں فانی فراق اور ازگر گونوی کاویل ذکر ہیں حسرت مہانی بیک وقت ایک اہم سیاست دا ہونے کے ساتھ ایک نمائی شائر بھی تھے حسرت ایک کامیاب سیاست دا ہونے کے ساتھ ایک اچھے شائر بھی تھے اگرچہ ان کی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیوں کی کمی نہ تھی لیکن شائری میں بجز دو ایک شیر کے کہیں پریشانیوں کا ذکر نہیں ملتا ان کی شائری میں زیادہ تر جو موضوعات ہیں خاص طور سے وہ عشق کے ہیں ان کی زندگی پریشانیہ تو تھی وہ جیل بھی گئے تھے لیکن وہ ان چیز کا اظہار بہت کم کرتے ہیں انہوں نے جینے کا عجب ڈھنگ نکالا چکی کی مشکت اور مس کے سخن میں انہوں نے کچھ ایسی مطابقت پیدا کر لی تھی کہ ان کے لیے دونوں لازم ملزم ہو گئے تھے یعنی جب وہ جیل میں تھے تو چکی وہ جیل میں چکی پیسنے کا سزا وغیرہ ہوتا وہ الگ الگ کام سب ہوتا جیل میں تو جیل میں جب وہ موجود تھے تو وہاں پہ بھی مشکت سخن کرتے تھے اور پھر وہ جیل میں جانے کے باوجود بھی اپنے شائری سے دورنے ہوئے تھے بارہ برس کی عمر میں انہوں نے شائری کی ابتداء کی اور تخلص حسرت اختیار کیا حسرت کا سب سے براکار رامہ یہی ہے کہ غزل کے مردہ جس میں انہوں نے نئی روحوں کی اور تقریبا نئی نصف صدی تک سب سے بدنام سنف سخن میں تازگی اور ترنم کا رنگ بھرتے رہے غزل حسرت کی عشقہ شائری کا مہور ہے جس کے ان کے تمام تصورات گردش کرتے ہیں حسرت کو غزل سے ایک خاص مناسبت ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی طبیعت کی یک رنگی تھی اور یہی سبب ہے کہ موضوعات کے اعتبار سے حسرت کی شائری کافی حد تک یک رنگی کی شکار ہے حسرت کے کلام کی سب سے بڑی خوبی ان کا انداز بیان ہے جس کی وجہ سے پرانے خیالات بھی نئے معلوم ہوتے ہیں اور پڑھنے والا ایک نئی کیفیت سے آشنا ہوتا ہے اگرچہ ان کے یہاں عشقیہ رنگ غالب ہے لیکن ان کا جو انداز بیان ہے وہ کافی زیادہ نیا ہے اس لئے لوگ پڑھتے ہیں تو لطف انداز بیگر نہیں رہتے ہیں ان کے کلام میں سادگی اور دل پر اثر کرنے والی کیفیت نمائیہ ہے ان کا شائرانہ اصول یہ تھا کہ شیر دراصل ہیں وہی حسرت سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں یعنی کہ ظاہر سی بات وہ یہ کہہ رہ چاہتے ہیں کہ وہی شائری ہے جس سے سنتے ہی دل میں داد کا آئیندار ہے ماورائیت اور آفاقیت کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں لب و لہجے میں صداقت ہے پورے کلام میں رنگینی اور بیان کی شیرینی کی فضا قائم ہے جو عشق و محبت کی مختلف قیفیات کو ظاہر کرتی ہے ان کا تصور عشق فلسفیانہ اور روایتی نہیں بلکہ ماوری اور حقیقی ہے ان کا محبوب گوشت پوست پورا خیال رکھا ہے انہوں نے اپنی شائری کو حوصناکی اور ابتزال کی ہوا نہیں لگنے دی اس میں ایک طرح کا وقار خلوص پاکیزگی اور اخلاق سبھی کچھ موجود ہے دلکش اور حسین تراکیب بھی حسرت کے کلام کی ایک نمائیہ خوبی ہے اب حسرت کے چند نمائیہ اشار سنیے جس سے ان کے ڈسکرپسن میں اس میں بھی آپ جا دیکھ سکتے پوری غزل کو وہاں پہ صرف مطلع کو میں پیش کر رہا ہوں کہ چپکے چپکے رات دی ناسو بہانہ یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے اس کے بعد آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن آیا میرا ہوئی کہ چند اوصاف امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور یہ آپ کے ٹوپک کے لئے بلکل موضوع ہے آپ اس نوٹ کو ضرور لکھئے اور انشاءاللہ آپ کو پورے مارکس مل جائیں گے تو یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو پڑھنے میں تو آپ کمنٹ وقت ازہار کریں اس کو واضح کیا جائے گا ان کے حوالے سے جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان تمام چیزوں کو واضح اگلی ویڈیو میں جب حالات زندگی بنائی جائے گی تو پیش کیا جائے گا اپنے assignment کے طور پر استعمال میں لائیں اگر آپ کو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو کہ آپ کس طرح assignment بنائیں گے وغیرہ تو آپ comment box میں اظہار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی paper ہو GEE یا AECC تو آپ اس topic کا بھی اظہار کر سکتے کمن box میں جلد سے جلد اس پر بھی ویڈیو بنا دیا جائے گا اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو کو like کریں اور دوستو حباب تک بھی share کریں کیونکہ آپ کی share کرنے سے ان کی پریشانی بھی حل ہو سکتی ہے تو آپ اسے ضرور share کریں اور اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمن box میں ضرور کریں اب اجازت دیجئے اللہ حافظ